السلام علیکم guys امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں بہاج خلیل chemistry instructor and your professional cosmetic chemist so guys آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا topic ہے کہ ہماری جو creams ہیں یا cosmetic product کوئی بھی ہوگی وہ color change کیوں کر لیتی ہے یعنی کہ oxidation کی وجہ سے کرتی ہے تو oxidation جو ہے وہ discuss کریں گے اور specifically oxidation retinol کی discuss کریں گے یعنی کہ vitamin A جو ہم anti-aging کے لیے use کرتی ہیں اپنی products کے اندر اس کی oxidation کیسے ہو جاتی ہے اور ہماری جو cream ہے یا serum ہے وہ color کیوں change کر دیتا ہے so stay tuned and watch the video till end so first of all جو ہمارے پاس retinol ہے اس کی oxidation ہوتی ہے کچھے reasons کی وجہ سے due to the presence of sunlight exposure آپ کا direct آپ کی product پہ پارڑا ہو sunlight کا اور air کی وجہ سے اگر آپ نے seal ڈھکن اس کا کیپ جو ہے وہ نہیں کیا ان دو وجہات کی وجہ سے کیا ہوگا oxidation fast ہو جائے گی oxidation جو ہے وہ تو ہونی ہی ہونی ہے addition of oxygen reaction یعنی کہ آپ کا جو chemical ہے retinol وہ convert ہو جاتا ہے aldehytic form کے اندر so یہ جو retinol ہے اس کا جو active group ہوتا ہے OH end پہ وہ جو کام کر رہا ہوتا ہے سارا anti-aging کے process کو slow کرنے کے لیے sorry aging کے process کو slow کرنے کے لیے وہ OH جو ہے وہ convert ہو جاتا ہے aldehyde کے اندر تو یہ کیا بن جاتا ہے retinol بن جاتا ہے یعنی کہ retinol سے retinol due to the presence of oxygen and in the presence of sunlight reasons کیوں کی آپ نے formulate کرتے ہوئے distilled water use نہیں کیا یا اگر کیا ہے تو اس کے اندر بھی کافی سارے metal lines جو ہیں وہ present تھے for example آپ کے پاس iron اور copper اگر اس کے اندر present تھا تو وہ reaction کو کیا کر دیتا ہے speed up کر دیتا ہے first reason آپ کی یا جاتی ہے کہ یہ جو metals ہیں یہ reaction کو speed up کرتے ہیں اور retinol جو ہے وہ retinol میں convert ہو جاتا ہے آپ کی product کا color بھی change ہو جاتا ہے so یہ جو process ہے اس کو ہم slow کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں کچھ keylating agents جو ہیں وہ اپنی product کے اندر add کر سکتے ہیں for example EDTA ethylene diamine tetra acetic acid جو کہ ان کو trap کر لیتی ہے کہ ان کو آپ کے جو metal lines ہیں ان کو other keylating agents آپ ڈال سکتے ہیں ڈیتھے کے ڈائے so ڈیم گلوٹامیٹ ڈرائے ایسیٹیٹ and etc تو یہ جو چیزیں ہیں کونسی چیزیں keylating agents یعنی کہ EDTA وغیرہ آپ add کر کے ان جو metal lines ہیں copper یا پھر iron کے ان کو trap کر سکتے ہیں تاکہ یہ آپ کا وہ oxidation کا reaction ہے اس کو یہ slow کر دے گا اور اس کو یہ catalyze میں ہی ہونے دے گا secondly یہ first آپ کا جو مسئلہ تھا وہ تو گیا حل کہ آپ نے metal lines کو trap کر لیا تاکہ وہ آپ کے reaction کو catalyze نہ کریں secondly آپ air کے exposure کی وجہ سے ہو رہا ہے اور air کے exposure سے کیا ہو رہا ہے oxygen جو directly product کے اندر جاری ہے لگتار جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے oxidation جو ہے وہ fast ہو جاتی ہے اور یوں ہی جہاں سے air جا رہی ہے وہاں سے آپ کی light بھی جا رہی ہوتی ہے تو یہ دو چیزیں آپ نے ایک تو سیل لگا کے stop کی جا سکتا ہے دوسرا chemically آپ کا جو retinol ہے وہ basically oil soluble ہے oil والا ingredient ہے تو اس کے لیے آپ anti-oxidants use کر سکتے ہیں جو کہ اس process کو slow کر دیں گے oxidation کے with the addition of vitamin e oil so اس کے لیے آپ کیا ڈال سکتے ہیں vitamin e oil جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں آپ اس میں bht اچھا یہ vitamin e oil جو ہے یہ natural آپ کا کیا ہو جائے گا اس کا حل ہو جائے گا کہ naturally آپ نے کیا کیا vitamin e oil ڈالا جس کی وجہ سے oxidation کا process slow جاتا ہے کیونکہ free radicals کی presence کو روکتا ہے تو اب کیوں گے oxidation بہت slow ہو چکی ہے already اب آپ کچھ synthetic کبھی آپ نے دو چیزیں ایڈ کی ہیں first of all آپ نے ایڈی ٹی اے ہوگئے را ایڈ کر دیا secondly آپ نے anti-oxidant کے طور پر vitamin e oil جو ہے وہ ایڈ کیا اور ساتھ میں آپ نے تھوڑی سیل بہتر کی اور جو اپنی product تھی اس کو dark bottle کے اندر رکھا اس سب کی وجہ سے کیا ہوگا oxidation کا process already بہت slow جگ اور آپ کی جو product ہے وہ بہت time بعد یعنی 6 سے 8 مہینے بعد یا سال بعد اپنا color جو ہے وہ change کرے گی کیونکہ oxidation تو ہونے ہی ہے retinol کی وہ completely آپ stop نہیں کر سکتے تو یہ دو method ہوگے تیسرا آپ اپنی جو product ہے اس کے اندر synthetic antioxidants use کر سکتے ہیں for example bht bha so bht stands for butylated hydroxy toluene and bha stands for butylated hydroxy anisole so یہ دو ingredients جو ہیں یا 0.1 concentration کے اندر weight by weight add کریں گے جس کی وجہ سے یہ process اور slow ہو جائے گا so یہ oil کے اندر جو آپ کا antioxidant یا oil کے اندر جو آپ کے antioxidant سے ان کی بات ہو رہی ہے oil phase میں اس کو کیسے control کرنا ہے اگر آپ کا active ingredient جیسے کہ retinol جو ہے وہ oil phase کے اندر آتا ہے oil soluble ہوتا ہے on the other hand آپ اگر یہ سارا کچھ نہیں کر سکتے تو اپنی product کے اندر directly retinol use نہ کریں retinol جو ہے وہ بہت fast کام کر رہا ہوتا ہے آپ اس کی جگہ اس کا stable form use کر سکتے ہیں for example retinol palmitate آگیا retinol acetate آگیا جو کہ skin کے اوپر لگتا ہے اور skin کے اندر specific enzyme کی وجہ سے وہ دوبارہ retinol میں convert ہو کر یا retinoic acid میں convert ہو کر کام کرے گا اس enzyme کی وجہ سے سو وہ سلو کام کرے گا on the other hand retinol جو ہے وہ fast کام کرے گا so اگر آپ نے directly retinol ڈالنا ہے تو یہ والے steps جو ان کو follow کرنا ہے اور اگر آپ کی product میں جو active ہے for example vitamin c اس کے اوپر ایک الگ سے بھی ویڈیو گنا ہوگا کہ vitamin c جو ہے ascorbic acid جیسے کہتے ہیں اس کی oxidation کو slow گیسے کرنا ہے اس میں بھی آپ کے پاس دو options آ جاتی ہیں تو آپ ascorbic acid کی ہی oxidation کو slow کریں یا پھر آپ اس کی بھی stable form لے لیں for example ethyl ascorbic acid ہے for example sodium ascorbic phosphate ہے for example magnesium ascorbic phosphate ہے so اگر آپ نے ascorbic acid بھی ہی use کرنا ہے تو آپ water کے اندر جو ہے water soluble antioxidants ساتھ use کریں گے water soluble antioxidants میں just like جیسے oil soluble میں vitamin e oil بھی ایچ ٹی تھا بھی ایچ اے تھا ٹھیک اسی طرح water soluble antioxidants ہیں اس کے اندر آپ کے پاس آ جاتا ہے sodium iso ascorbate glutathione so یہ والے جو ingredients ہیں یہ کیا کریں گے آپ کی oxidation کے process کو کیا کر دیتے ہیں slow کر دیتے ہیں so امید آپ کو آج کی ویڈیو کا یہ topic جو ہے وہ پسند آیا ہوگا مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے یا اس طرح کا مزید جو information ہے وہ gain کرنے کے لیے یا اس طرح کی products کو اپنے گھر پہ بنا کے sale out کرنے کے لیے میرا ایک course چاہر رہا ہے cosmetic chemist course کے نام سے اس میں more than 70 products جو ہیں اس کو ہم discuss کرتے ہیں کہ اس کو آپ اپنے گھر پہ کیسے بنائیں گے کیا کیا process کریں گے سارا کچھ discussed ہوتا ہے more than 70 products کی formulation and methodology پلس اس کی outline topics الگ سے 3 months اس کی duration ہے 3 sessions per week ہوتے ہیں آپ آ کے بھی join کر سکتے ہیں online بھی ہمارے sessions جو ہیں all over the world چل رہی ہیں اور recorded value option بھی آ کے پاس ہے آپ کی اس طرح کی free videos دیکھنے کے لیے do subscribe share and like جب تک نئی ویڈیو آتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ ویڈیو آولا